بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو ہمیشہ بات رکھیں اور ہر طرح کی پرشانیوں اور آفتوں سے بچائیں آمین جی آج ہم بنائیں گے یہ بہت مزدار اور یونیک طریقے سے ایک سنیک ہے یہ ایوری ٹائم بچوں کا بہت فیبرل ہوتا ہے اسے ضرور بنا کے اپنے بچوں کو کھلائیں اسے آپ ایزا سنیک ایونی سنیک کے طور پر بنا سکتے ہیں اور اسے لینچ بوکس میں بنا کے اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں چیزیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ فائف انڈر گرام میں نے یہ چکن لیا ہے بریسپیس جس میں نے اس طرح کیوبز میں کٹ کر لیا ہے چھوٹ چھوٹے کیوبز میں ہم کٹ کر لیں گے اسے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ one table spoon لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور یہ ایڈ کریں گے two table spoon ہم یوگرٹ ایڈ کریں گے اس کے اندر اس کے بعد یہ میں نے ڈالا ہے تکا مسالہ one teaspoon اور یہ half teaspoon میں نے اس میں سولٹ ایڈ کیا ہے یہ one teaspoon میں نے اس میں پپٹیکا پوڈر ایڈ کیا ہے آپ شمیر لانمیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہاف ٹی سپون کٹیو مرچ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ تھوڑی سی ہم نے کالی مرچ ایڈ کی ہے اور یہ ون ٹی سپون ہی ہم نے اس میں ڈاک سویا سوس ہے یہ ایڈ کر دیا اور اس کے بعد یہ ہاف لیمن اس میں ہم نوچوڑ کے ڈال دیں گے اس کے بعد پھر ہم ایڈ کریں گے یہ دو ٹی بل سپون ہم نے کون فلو ایڈ کیا اور اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے جی یہ میں نے ون پیچ اس میں ڈالی ہے فوڈ کلر اور انجھ فوڈ کلر اسے کلر بہت اچھا آئے گا یہ ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم میڈی نیٹ کے لیے 30 منٹ چھوڑ دیں گے اب ہم نے لیے ہیں ٹو آلو یہ ٹو ہم نے آلو لے لیے ہیں میڈیم سائز کے اس طرح ہم اسے کٹ کرتے جائیں گے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسے ہم نے لمبائی میں کٹ کرنا ہے اسے چھوڑی میں کٹ نہیں کرنا اسے لمبائی میں اس طرح ہم نے اسے اتنا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے نہ ہی اتنا پتلا ہونا چاہیے کہ آلو ہمارا فولڈ کرنے سے ٹوٹ جائے یہ دیکھیں ہمارا آلو فولڈ ہونا چاہیے اس طرح یہ سارے علو ہم نے کٹ کر لیے اس کے بعد ہم اس کا ایک لکورٹ تیار کریں گے کونفروڈ ڈالا میں نے یہاں پہ 2 ٹیبر سپون یہاں پہ کونفروڈ ایٹ کیا اور اس کا پانی ڈال کے ایک تھن سی پیسٹ بنا لیں گے ہم یہ اس کی پیسٹ تیار ہو گئی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے پہلے اس میں ایڈ کریں گے پٹاٹو کو جو ہم نے کونفروڈ کا لکورٹ تیار کی ہے اس میں ڈپ کریں گے اس طرح دونوں سائیڈوں سے اور پھر چکن کا ایک پیس لیں گے اور اس میں رکھ کے اسے ہم ایک دوٹ پک لیں گے اور اس پہ اس طرح ہم اسے جوائن کر لیں گے یہ ہمارا بٹر فلائی شیب میں ایک سناک تیار ہو گیا ہے اس طرح ہم سارے تیار کر لیں گے اپنے یہ سارے ہمارے پٹاٹو تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے فرائی کریں گے اسے ہم فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ ہائی فلیم پہ اسے ہم فرائی نہیں کریں گے کیونکہ اندر سے ہمارا جو چکن ہے وہ کچھا ہے اسے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اسے فرائی کرنا ہے تاکہ چکن ہمارا اندر تک گل جائے اور جو ہمارے پٹاٹو ہیں وہ باہر سے کرسپی ہوں اگر ہم ہائی فلیم پہ اسے فرائی کریں گے تو یہ اندر ہمارا چکن جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا جی یہ دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اسے آرام سے ہلکا ہتوں سے ہم اسے اپن ڈاؤن کرتے جائیں گے جی یہ دیکھیں ہمارا کتاب پیار کلر آگے ہے براون سا کلر اسے ہم نکال لیں گے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں کتنے مزے دار تیار ہوئے ہیں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ میں آپ کو توڑ کے اندر سے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ باہر سے کتنے کرسپی اور چکن اندر سے کتنا سوفٹ اور جو سے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں اندر سے کتنا سوفٹ اور چکن ہمارا تیار ہوئے ہیں اسے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ یہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو ضرور اس سے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں thank you so much for watching اللہ حافظ